اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل آپ کا پسندیدہ چینل برڈ ہیلتھ کیر اینڈ بریڈنگ اس ویڈیو میں آپ دوستو سے جو بات شیئر کرنی تھی وہ ہے لب برڈ کے چکس کے اوپر جو میں نے ہینڈ فٹ پہ اٹھائے تھے کچھ دن پہلے یہ چکس جو میں نے ہینڈ فٹ پہ اٹھائے تھے آپ دوستو پہ ساتھ اس وقت بھی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی جب انہیں میں نے اٹھایا تھا کہ لب برڈ کے بچے جہاں وہ پنوں پہ آ جائے تو آپ نے اسے جہاں وہ اٹھانا ہے اس سے پہلے آپ نے بچوں کو نہیں اٹھانا تو اس کے بعد سے اب تک میں نے ان کے اوپر کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی تھی تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ آپ دوستو کے ساتھ اسے شیئر کروں ان چکس کو جو میں نے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ہینڈ فٹ کرا کے جو ہیں سلف کیے ہیں ابھی جو ہے وہ تقریبا سارے ہی سلف ہو گئے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ اچھی گروڈ چل رہی تھی نیکی اور بہت ہی اچھا ریڈ ملا مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب یہ جو ہے وہ سلف ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستو کو میں بتا دوں کہ اس میں جو ہے چھے لٹینوں کے پیس سے ایک پیس جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے مجھ سے اور یہ سیزن کا ایک ہی بچہ تھا جو مجھ سے ایکسپائر ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ایک اس میں البینو ریڈیس کا پیس ہے بہت ہی اچھا دوستو یہ پیس ہے اور اس میں جو ہے وہ کچھ باقی لٹینوں کے پیس ہے اور ایک جو ہے وہ وائلڈ کا پیس ہے وائلڈ ڈبل سکٹر کا بہت ہی اچھی لائن ہے ان کی اور جو لٹینوں آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ البینو کے سپلیت ہیں بہت سارے دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سپلیت کیا ہوتا ہے تو میں آپ دوستو کو بتا دوں کہ اگر آپ نے البینو اور لٹینو کا پیر لگایا ہو اس میں سے جو بھی بچے نکلیں گے البینو تو البینو ہی ہوگا لیکن جو لٹینو ہوگا وہ البینو کا سپلیت ہوگا آپ دوستو کی آسانی کے لیے میں آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں کہ اب ابھی آپ کو میں ایک پیر اپنا دکھاتا بھی ہوں آپ دوست جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نہیں دو جو وہ کافی سیکھ سکتے ہیں اس کے سپلیت جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اور سب سے پہلے آپ دوستوں کو اس کی جنیٹکس کا کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ البینو کو لٹینو کے ساتھ لگا دیں گے تو کیسے بچے آئیں گے تو فرینڈز جب بھی آپ نے پیر بنانے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فشری کو فشری کے ساتھ ہی لگانا ہے یہ اب بھی آپ کے سامنے یہ وائلڈ کا پیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماسک کا ہے بلیک ماسک کا پیس ہے اسے آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ فشری کے ساتھ نہیں لگانا یہ تو جس میں نے سلف کرنے کے لیے پکڑے ہوئے تھے اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ اکٹھے چھوڑ دی ہیں ہیں جب ان کے میں پیس بناوں گا تو ان کو جو ہے وہ بلیک ہیڈ والے کے ساتھ ہی لگاوں گا جو واللٹ کا پیس ہے اور جو فیشری کے پیس ہیں وہ میں پیشری کے ساتھ ہی لگاوں گا کچھ روز جو ہیں وہ لٹینوں کو لٹینوں پیچیز کے ساتھ لگا دیتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اور موٹیشن ہے یہ اور موٹیشن ہے اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے وقت زائے ہونے کے آپ جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ کے چکر میں نہ پڑھیں کہ میں اس لٹینو فشری کو لٹینو پیچ فیس کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور اس سے میں جہاں وہ ورکنگ کرنا چاہتا ہوں میں کوئی نئی چیز بنانا چاہتا ہوں تو آپ دوستوں کے حسانی کے لیے میں بتا دوں کہ اس سے کوئی بھی نئی چیز فرنڈز نہیں بنے گی سارا آپ کا وقت جہاں وہ ضائع ہو جائے گا یہ گھوڑے اور خچر والا گدے والا سین ہے جس سے بچے جہاں وہ خچر ہی پیدا ہوں گے نہ وہ فشری ہوں گے نہ وہ مارک ہوں گے نہ وہ لٹینو پیچ فیس ہوں گے وہ ایک درمیانی کی موٹیشن بن جائے گی تو اس کو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ تو وہ فشری لگے گا نہ وہ آپ کو پیچ فیس لٹینو لگے گا پیچ فیس کا جو ہے وہ ہیڈ صرف موں تک لال ہوتا ہے جبکہ لٹینو فشری جو ہوتا ہے وہ سر کے پیچھے سے بھی لال ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ دوستوں کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ میرے جو نئے بھائی ہیں اگر وہ مارکز میں جاتے ہیں لٹینو پرسناٹا خریب میں تو آپ کو دھوکہ نہ کوئی دے سکے آپ کو بے وکوف بنا کے لٹینو پیچ فیس نہ دے دے دونوں ریڈ آئیز بھی ہوتے ہیں ان کا کلر تقریباً سیم ہوتا ہے لیکن جو لٹینو فشری ہوتا ہے اس کا جو ہے جسے لٹینو پرسناٹا بھی کہتے ہیں اس کا سر کے پیچھے تک یہ کلر جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں جبکہ لٹینو پیچ فیس جو ہے وہ ماتھے تک ہی ریڈ ہوتا ہے جبکہ لٹینو پیچ فیس جو ہے وہ پیچھے سے بھی لال ہوگا سر کے پیچھے سے بھی لال ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لٹینو پرسناٹا کا ہی آپس میں پیر بنانا ہے یہ نہیں کہ لٹینو پیچ فیس کو اس کے سال لگا دیں اور اس کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے جبکہ لٹینو پیچ فیس جو ہے وہ کافی سستہ ہے اس کے مقابلے میں تو آپ دوست جو ہے وہ دکاندار سے جب بھی چیز خریدنے جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کیا چیز لے رہے ہیں کیونکہ دکاندار قیادت ہوتی ہے کہ وہ لٹینو پیچ فیس کو لٹینو پرسناتا کہہ کے بیجے گا اور میرے جو نئے بھائیاں وہ خرید کے لیں گے ان کی بریڈ کرائیں گے لیکن جب وہ سیل کرنے جائیں گے تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے لٹینو پیچ فیس ہے اس کی جو ہے گلیو کافی کم ہے تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک الگ سے پوری ویڈیو بناوں گا آپ دوستوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر بتاؤں گا کہ لٹینو پیچ فیس اور لٹینو پرسناتا کی پہچان کے اوپر کہ اس کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے کیا کیا چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایزیلی پتہ چل جائے گا تو آج کچھ ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو یہی بتا رہا تھا کہ فرینڈ یہ میرے لٹینو کے پیسز ہیں جو میں نے ہینڈ فیڈ کے لیے رکھے ہوئے تھے ہینڈ فیڈ کروایا انہیں ابھی یہ سیلف ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی گروہ چل رہی ہے اور اس میں ایک پیس البینو کا ہے دوسرے پیسز جو ہیں وہ لٹینو کے ہیں اور ان میں البینو کا بلڈ بھی ہے کیونکہ یہ البینو اور لٹینو کی پیرنگ سے نکلے ہیں تو بہت سارے دوست جو پوچھے ہیں کہ آپ یہ سیل کر دیں گے تو اس کا ریڈ کیا ہوتا ہے اس کا ریڈ جو ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہے کراچی میں اس کا کچھ اور ریڈ ہوتا ہے لاہور میں اس کا جو ہے وہ کچھ اور ریڈ ہوتا ہے تو آپ کو ریڈ کا بھی میں کیا بتاؤں کہ جب سیزن سٹار تھا تو اس وقت تو اس کا پیس جو ہے لٹینو کا تقریباً چھ ہزار کے راؤنڈ آبورڈ تھا لیکن جو البینو ہے وہ ساڑھے ساتھ سے آٹھ کے درمیان ہے لیکن پھر بھی جو ہے لوگ اس سے مہنگے بھی بیج رہے ہیں کچھ دوست اس سے سستے بھی بیج رہے ہیں تو نئے شکین بھائیوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی وہ چیز خرید دیں تو اس کے راؤنڈ آبورڈ وہ خرید لیں کیونکہ اس سے اگر مہنگا کوئی آپ کو دے رہا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو مردی ہے آپ لینا چاہیں اس سے زیادہ مہنگا جو ہے وہ نہیں خریدنا چاہیے میں امید کرتا ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ آپ کو جہاں وہ اس میں سیکھ میں ملی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے لاتا ہوں ایسے ہی مدھے مدھے کی ویڈیوز تو اس کے ساتھ ہم اجازت دیجئے پھر ملیں کسی نئی ویڈیو نئے ٹوپک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ